کیا آپ دعوت کے پکوان کو لے کر پریشان ہیں تو اب اس پریشانی کو ماری گولی کیونکہ شہر مینار ہوتل اینٹ کیٹس آپ کی خدمت میں ہر پل تیار ہے مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر کال کریں 910000444 ہمارا پتہ ہے بیو وزار مولپرا ایکس روڈ بس سائٹ اوبام وائلز حیدر آباد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبرنامہ علیہ شرف الدین صاحب نے دہلی لال خلے کے پاس جو کسانوں نے احتجاج کیا اس احتجاج میں گڑھ بڑھ کرنے والے چند افراد میں سے ایک کی شناخت ہوئی ہے جس کا نام دیپ سدو ہے یہ ہمارے پرائیم نیسٹر کے ساتھ تصاویروں میں ہیں اور ہمارے ہوم مینسٹر امیشا کے ساتھ تصاویروں میں ہیں اور سنی ڈیول کے ساتھ تصاویروں میں ہیں اخر اس یہ گڑھ بڑھ میں کیا کر رہے تھے یہ انگوری کرنا بہت ضروری ہے اس پر علیہ شرف الدین صاحب نے یہ کہا کہ اس پر ایف آئیہ ہونا چاہیے اور کیا کیا کہا علیہ شرف الدین صاحب نے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ڈیپ سدو بی جے پی ورکر جس نے لالخلے کے اندر فساد مچایا ہڑکم مچائی پولیس والوں پر اٹیک کیا اس بی جے پی ورکر کے فوٹوگراف سامنے آئے ہیں پی ام نرینر موڈی کے ساتھ ہم منسٹر امیش شاہ کے ساتھ سنی ڈیول بی جے پی ام پی کے ساتھ میٹنگ سے لہے ہیں باز آفتہ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ڈیپ سیدو لون مولف ہے اکیلا کام کر رہا ہے یا پیچھے پوری پلاننگ ڈیپ سٹیٹ بھی ہے کیا ڈیپ سٹیٹ انوالو ہے کیونکہ گجرات سے لے کے مزفرنگر سے لے کے دلی تک آگ لگانے میں ہم منسٹر امیش شاہ بہت آگے رہے ہیں ہر دور میں بی جے پی آر ایس ایس بہت آگے رہی ہے نرینر موڈی کی گورنمنٹ آگے رہی ہے یوگی گورنمنٹ آگے رہی ہے تو کیا یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے یہ گجرات پارٹ ون تھا دلی پارٹ ٹو رہا لال خلہ پارٹ تری تو نہیں ہے کہ یہ سیکولز تو نہیں ہے ذرا نظر دوڑائیے یہ فوٹوگراف پر تحقیق ہو این آئی اچھی تحقیق کرے اور جو بھی کسی عوضے کا بھی ہو خانون کے اوپر کوئی نہیں ہے سب پر ایکشن لیا جائے بھارت بھارت پاسیوں کی عزت جان مال ایمان کی حفاظت ایمپورٹنٹ ہے اس کا دھیان رکھا جائے کوئی بھی کلپریٹ ہو اس پر ایکشن لیا جائے موڈی امیش شاہ یوگی گورنمنٹ فیل ہو گئی لائن آرڈر میں بربادی چل رہی بھارت میں بارڈر محفوظ نہیں انٹرل سیکیورٹی محفوظ نہیں دو کوڑی کے کام کی سرکار نہیں ہے اسی لئے بھارت بچانا ہے بھارت باشیوں کو بچانا ہے آئیے ایک مالک رب اللہ کی طرف اسی کی عبادت اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کی طرف اسلام لائیں انصاف آئے گا شانتی آئے گی اسلامیک لاؤ آئے گا حفاظت آئے گی اسلام لائیں دیش بچائیں دیش باشیوں کو بچائیں اسلام علیکم دیش کی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے انڈیا نارلی نائک کا بیٹا ہونے کہناتے جس کے بعد نے دیش کے لئے خون پسی نہ بہایا میں کہنا چاہتا ہوں دیش کی سیکیورٹی ہو تمام آتنگوادیوں کو سناتن سلسطہ کے آر ایس ایس کے وی ایٹ پی کے بزرنگل کے آئیسیس کے بھارت کی سیکیورٹی بھارت واسیوں کی سیکیورٹی اور گلوبل سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے لئے کوئی بھی اگر خطرہ بن رہا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے دوسری بات اسی لئے سردارواللہ وی پٹل نے آر ایس ایس پر پرتیبن لگایا تھا کیونکہ وہ لوگ آتنگوادی ماملوں میں انوالف تھے نائنٹین فورٹی اینڈ میں اس کی سیکیورٹی لازم ہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس کو بن کیا جائے اگر سیکیورٹی اپاریٹس پر پر پرابلم آ رہا ہے خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز